دوستو نمشکار آج ہم نے اپنے اس ویڈیو کا شیشک رکھا ہے ریکارڈ توڑ ٹیسٹ کرکٹ اتحاس میں ایک نیا سنگرام یہ تو آپ کا معلومی ہے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ایک بہت قراری ہار دی ہے انگلینڈ 434 روحوں سے اس ٹیسٹ میں ہاری اور پچھلے 90 ورشوں میں یہ انگلینڈ کی سب سے بڑی ہار ہے اور انگلینڈ نے اس ہار کے لیے جاڈیجا اور جائسوال کو ذمہ دار مانا ہے لیکن اس کے بارے میں اور آگے بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ویرات کوہلی اور انشکہ شرما کو بڑھائی دیتا ہوں ان کے گھر پتر پیدا ہوا ہے بہت 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 بڑھائی اور اب بات کرتے ہیں ریکارڈ توڑ ٹیسٹ کی سب سے پہلے تو بتاؤں کہ ڈکٹ نے یہ کہا ہے کہ جائسوال نے جو ڈبل سنٹری بنائی اور جو آکرامک بلے بازی کی ہے اس کے لیے انگلینڈ نے ان کو پریریت کیا ہے یعنی کہ ان کی بیز بال کی وجہ سے ہی وہ اتنے رن بنا پائے ہیں اس پر ناصر حسین جو انگلینڈ کے بھوتپور کپتان ہے انہوں نے بہت شاندار بات کری ہے انہوں نے کہا ہے ڈکٹ تم نے کچھ نہیں کیا تمہاری ٹیم نے کچھ نہیں سکھایا تم اپنے کھیل کی طرف دھیان دو جائسوال آج جو ہے وہ اپنی پرستتیوں سے سیکھ کر آیا ہے اور اس پرستتیوں سے جوچتے جوچتے آج اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے سوتروں کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ انگلینڈ ٹیم نے آئی سی سی کو شکایت کی ہے کہ جو جائسوال ہے یہ بہت کرورتا سے چھکے لگاتا ہے اور ڈبل سنچری بناتا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ آئی سی سی نے جائسوال سے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے چھکے لگاؤ اور چھکے لگاؤ لیکن ہس ہس کر لگاؤ اور اگر تمہارا من ڈبل سنچری سے اوب گیا ہے تو بھئی تم ٹریپل سنچری بناو اور یہ تو آپ کو معلومی ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بوم بوم بومرا نے ان کی ہوا نکال دی تھی اب تو سنا یہ ہے کہ انگلینڈ کھلاڑیوں کو رات کو بوم بوم بومرا کے سپنے آتے ہیں اور ان کا وہ درشت سامنے آتا ہے جس میں وہ وکٹ لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ایسے میں انگلینڈ کھلاڑی ڈر کر اٹھ جاتے ہیں اور ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں چلو بات شروع کرتے ہیں اب جائسوال سے کہ جائسوال نے اب تک کیا کیا کارنامے کر دکھائے ہیں جائسوال پہلے بھارتیے بیٹر ہیں اور کل ملا کر ساتویں بیٹر ہیں جو اپنے پہلے تین ٹیسٹ شتکوں کو ایک سو پچاس سے ادھک سکور میں بدل چکے ہیں جائسوال نے بارہ چھکے لگا کر وسیم اکرم کے ایک انگز میں سب سے ادھک سکس ارز لگانے کے ریکارڈ کی بھی برابری کی ہے جائسوال نے چھ پاریوں میں پانچ سو پینتالیس رنوں کا بائیں ہاتھ کے بلے باز کا ٹیسٹ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اس سے پہلے سورب گانگلی کا دوزار سات اور دوزار آٹھ میں پاکستان کے خلاف چھ پاریوں میں پانچ سو چونتیس رنوں کا ریکارڈ تھا جائسوال اب ونوت کاملی اور ویرات کوہلی کے بعد لگتا دو ٹیسٹ میچوں میں ڈبل سنٹری لگانے والے تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں بائیس سال اور انچاس دن کی آئیو میں جائسوال ونوت کاملی اور ڈان بریڈمن کے بعد دو ڈبل سنٹری لگانے والے تیسرے سب سے یوہ کے لاری بن گئے ہیں جائسوال دیرے دیرے ڈان بریڈمن کے ریکارڈ کی طرف بھی بڑھنے لگے ہیں اس وجہ سے آسٹریلیا میں بھی تھوڑی سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ورش جب بھارت آسٹریلیا کا دورہ کرے تو جائسوال نہ تو ڈبل سنٹری بنا پائیں اور نہ ہی چھکے لگا پائیں اس لیے آسٹریلیا کے بھرپور کھلاڑی شودکار کرنے میں لگ گئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جب جائسوال آسٹریلیا جائیں تو وہ چھکے نہ لگا پائیں اور نہ ہی ڈبل سنٹری بنا پائیں ان کا کہنا ہے کہ جائسوال ایک روبوٹ کی طرح کھرتے ہیں جیسے روبوٹ بلکل پریسیشن کے ساتھ کام کرتا ہے ایسے ہی جائسوال بھی ایک روبوٹ ہوتے ہوئے ایک بہت ہی پریسیشن سے اپنے چھکے لگاتے ہیں ادھر ستروں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ انگلیند جوالا سنگھ کو اپنے یہاں کی ناغرکتہ یعنی کہ انگلیند کی ناغرکتہ دینے کے لیے تیار ہے اور وہ اس کے اوپر لاکھوں پاؤنس خرچنے کے لیے تیار ہیں جوالا سنگھ وہ شخص ہیں جنہوں نے جائسوال کو ٹینٹ سے نکال کر اپنے گھر میں شرن دی اور نہ ہی شرن دی بلکہ اس کو کوچنگ بھی دی جس کی بدولت آج وہ اس مقام کو چھوپ آیا ہے انگلیند یہ چاہتا ہے کہ جب وہ جوالا سنگھ کو اپنی ناغرکتہ دیں تو جوالا سنگھ ان کے لیے بھی ایسے کھلاڑی تیار کر سکے بین سٹوکس بم 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 را سے بہت زیادہ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو ٹیسٹ میچوں میں کبھی بھی کوئی بھی بولر ان کو ایسی گین نہیں کر پایا جس طرح کی گین بم 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 را نے دوسرے ٹیسٹ میں کی تھی بین سٹوکس کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹ اور پیٹ کے بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتا اور نہ ہی میں نے اس دن چھوڑی تھی پتہ نہیں کس طرح سے اس کی وہ بال بیٹ اور پیٹ کے بیچ میں سے نکلتی ہوئی میری گلیاں اڑا گئی اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر بم 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 را اس طرح کی بول کر سکتے ہیں تو چوتھے ٹیسٹ میچ میں میں بھی بولنگ کروں گا اور میں بھی دکھا دوں گا کہ میں بہت اچھا آل راونڈر ہوں بیٹنگ بھی کر سکتا ہوں اور بولنگ بھی بہت اچھی کر سکتا ہوں حالانکہ ان کے گھٹنے میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور تھرپیس نے ان کو یہ کہا کہ وہ ایسا نہ کریں لیکن امید یہی ہے کہ بین سٹوکس ان کی بات نہیں مانیں گے اور وہ وہاں بولنگ کریں گے اب ادھر ایک بات اور بھی چل رہی ہے کہ بین سٹوکس نے اپنے کھلاڑیوں کو کہا ہے کہ بھئیہ بیس بول کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو بیس بول سے تو ہم کچھ زیادہ اچھیو نہیں کر پائے ہیں لیکن ان کے جو کوچ ہے مکلم وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بیس بول کی نیتی کو اپنائیں گے کیونکہ کچھ تلاگ کہیں گے لگن کا کامہین کہینہ بین سٹوکس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی کھلاڑی جھوٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جڈے جا نے یہ کہا تھا کہ وہ انجرڈ ہیں بھلا کوئی یہ بتائے کہ اگر جڈے جا انجرڈ تھے تو بیٹ اٹھاتے ہی انہوں نے سیکڑا بنا دیا بول ہاتھ میں لی تو پانچ وکٹ لے لیے اور میچ میں پلیئر اف دی میچ بھی بن بیٹھے بین سٹوکس نے اپیل کی ہے آئی سی سی سے کہ وہ بھارتی کھلاڑیوں کو اس طرح سے جھوٹ بولنے کے لیے روکیں کل ملا کر انگلینڈ ٹیم اس دورے پر بہت آہت ہوئی ہے اور ان کو اپنا بھوش اندہرے میں دکھائی دے رہا ہے اگلی خبر یہ ہے کہ اشون نے ٹیسٹ میچوں میں پانچ سو وکٹ لے لیے ہیں اور اب ان کے پانچ سو ایک وکٹ ٹیسٹ میچوں میں ہو چکے ہیں اور اب ایک بریکنگ نیوز بوم 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 را کو چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے وشرام دیا گیا ہے اس سے انگلینڈ کھلاڑی بہت خوش ہیں ان کی بانچیں کھل گئی ہیں اور اب تو تیس تاریخ سے چوتھا ٹیسٹ میچ ہے جو کی رانچی میں کھیلا جانا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملے گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دی افتار سیٹھی شو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کے مطابق آپ کو بہتر ویڈیو پرستود کر سکیں دھنیوا موسیقی 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 موسیقی